On what other grounds is insurance opposed? Insurance کے کیا opposition ہے from an Islamic point of view پہلی بات تو ہے کہ it is gambling لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جوا ہے اور جیسے جوے میں ایک game of chance ہوتا ہے ایسے ہی insurance میں بھی یہ game of chance ہے کوئی گھوڑا جیتے یا فیکٹری کو آگ لگے بات تو ایک ہی ہے وہاں بھی ایک مستقبل میں ایک واقعہ ہوا یہاں بھی ایک مستقبل میں واقعہ ہوا تو دونوں اصل میں chance ہیں اور اس لیے دونوں ایک ہی حقیقت ہیں ایک دوسری بات یہ کہی جاتی ہے جو کہ ہم نے پہلے بھی discuss کی کہ یہ توقع کے خلاف ہے یعنی آپ نے یہ تو ٹھیک ہے کہ کرنا ہے کہ آپ اچھی planning کریں آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں آپ اپنی فیکٹری میں آگ لگنے سے بچاؤ کے طریقے اختیار کریں لیکن مستقبل میں آپ کو نقصان ہوتا ہے موت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے فیکٹریہ کو آگ لگتی ہے یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ اس کے لیے تیاری کریں یہ ٹھیک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے قلحہ ثمہ توقل کسی اپنے ساتھی کو آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ کو کھلا چھوڑ کے آگئے تھے کہ نہیں پہلے تم اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو یہ تو ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں but to expect that a certain organization is going to give you much more than what you invested as premium because of an event which may happen in the future is against having trust in God so you know توقل کے خلاف بھی اس کو کہا گیا ہے اور ایک تیسری چیز جو insurance کے خلاف from an Islamic point of view claim کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ unduly rich لوگوں کو support کرتا ہے کرتی ہے insurance companies poor کے مقابلے میں اس میں جو basic thought ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ بعضوں کو دیتا ہے زیادہ بعضوں کو کم دیتا ہے جن کو زیادہ دیتا ہے ان کو بھی آزمارہ ہے جن کو کم دیتا ہے ان کو بھی آزماتا ہے اور شکر کی بھی آزمائش ہے صبر کی بھی آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں سے یہ تقاضہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے زندگی کے دائرے میں ٹھیک طرح سے رہیں اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر اس کو راضی کرتے ہوئے اگر کسی موقع پر اللہ کا فیصلہ ہو کہ وہ کے جو امیر تھا اس کو غریب پرنا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ بھی کرتے ہیں کہ غریب کو امیر کر دیتے ہیں اس دنیا میں یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں یہ مختلف آزمائشیں ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص کے جو بہت امیر تھا اور خدا کے فیصلے کے مطابق وہ کسی نقصان سے دوچار ہو گیا کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ دھڑام سے نیچے گر گیا اور غربت کی سطح پہ آ گیا آپ اس کی مدد کر کے آپ اس کو بہت زیادہ دے کے دوبارہ پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دے رہے ہیں جبکہ غریب لوگوں کے بارے میں آپ کو یہ خیال نہیں ہے بھلا آپ کسی غریب باصلائیت انسان کو بھی تو یہ دولت دے کے اس کو امیر بننے کا موقع دے سکتے تھے آپ امیروں کو کیوں امیر ہی رہنے کا موقع دینا چاہتے ہیں اور غریبوں کے معاملے میں وہ پولیسی اختیار نہیں کرتے سو پاز سکولرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انشورنس کمپنیز در حقیقت ایک کیپٹلسٹک ایکانومی میں کیپٹلسٹس کو امیر رہنے ڈسپائٹ ڈفیکلٹیز ڈسپائٹ ایکسیڈنس ڈسپائٹ اوکیزنز which would have otherwise caused them to become poor ان کو رچ رہنے کا موقع فرام کرتے ہیں سو یہ بھی ایک کرٹیسزم کی گئی ہے insurance business پر کہ it is a business which is primarily helping the rich to remain rich and the poor to remain poor this facility is not provided to the poor the way it is provided to the rich اور یہ بھی ان کے خیال میں اسلام کے اس اصول کے خلاف ہے کہ جس میں the rich poor gap should be narrowed down the rich poor should contribute towards the betterment of the poor people so that the class differences are minimized insurance they say ensures that the class differences remain as huge and wide as they were before the poor has been and even موسیقی